ہلو ہاں ضرور جوائن کریں اس میں ایک نہیں دس فائد ہے میبھی آپ کو شورٹ ٹرم میں بس لگے گا کہ یہ میٹس دیز کر رہا ہے بٹ نہیں یہ لانگ ٹرم میں بہت ہیلپ کرتا ہے اور زندگی کے ہر ایک پوائنٹ پہ یہ ہیلپ کرے گا آپ کے بچے کو اگر آپ آپ کے بچے خوش رہے گا آپ بھی خوش رہے ہوگے وہ حاصل کچھ کرے گا پیرنٹس کو سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے وہی ریوارڈ ہے پیرنٹس تو بلکل آپ جوائن کرو میں آج میں یہاں خود آیا ہوں میں خود بولنا چاہتا ہوں یہ سب کے سامنے کی مجھے بہت ہیلپ ہوئی ہے اپنے کریئر میں چاہے وہ کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو آپ کو بہت ہیلپ ہوتی ہے الگ الگ پوائنٹس آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے بٹ یہ پیچھے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے پورا جو بریئن ڈیولپ آپ کا ہوتا ہے تو بلکل میں تو تھمزم دوں گا چونکہ دیکھئے ہم پیرنٹس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ الوہا کیا فلا بینفٹ ہے یہ بینفٹ ہے لیکن مجھے لگتا ہے ہم سے زیادہ موتبر رائے آپ کی ہوگی کیونکہ آپ نے یہ کورسز میں داخلہ لے کے تو مجھے بتائیے کہ ایک بچے کو کیا فائدہ ہوتا ان سے اگر آپ کو کوئی پیرنٹس پوچھیں کہ اگر ہم اپنے بچے کو الوہا میں ایڈمٹ کر رہے ہیں ان کا داخلہ کر رہے ہیں الوہا کے کورسز میں تو ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں جیسا ہے میں نے آپ کو پہلی بولا میں یہاں پر کوئی کتابی بات نہیں کر رہا جو میرا ایکسپیرنس میں وہ بولوں گا تو میں آپ کو ایک نہیں دس فائدہ بات سکتا ہوں دیکھو جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کیا یہ سٹریس مینجمنٹ اور کمپیٹیشن جب آپ اس ایج میں آپ سٹریس سنبھال سکتے ہو آپ کمپیٹیشن میں پارٹ لیتے ہو جو بھی ٹیچرز ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتے آپ کو ہیش بنانا ہے وہ ہمیں پوچھ کرتے کہ آپ پارٹیسپیٹ کرو اپنا بحث دو باقی اوپر والے پر چھوڑو تو اگر ہم یہی لے کے آگے پوری زندگی کا بھی دیکھیں اگر ہم بس یہی جو یہ فیلسپی ہے کہ آپ اپنا بیس دو اور پارٹیسپیٹ کرو باقی اوپر والے پر چھوڑ دو آپ اپنا ایفرٹ دے دو کوشش کرو باقی نتائج کیا ہوتے ہیں ریزلٹس کیا ہوتے ہیں وہ تو خیر اللہ تعالی پیش تو یہی ہے ایک تو یہی چیز ہے کہ اگر آپ وہ ایج میں اپنا سٹریس مینج کر سکتے ہو کمپیٹیشن میں پارٹ لیتے ہو تو آگے جا کے آپ کو بہت ایزی ہوگا جو بھی بچے ہیں وہ پہلی ہار مان جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ اگر میں فرس نہیں آیا اگر میں سیکنڈ نہیں آیا تو میں کیا کروں گا مجھے گر والے ڈانٹیں گے یہ کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے بچے جو بھی ہے سب بچے سیم نہیں ہوتے ہیں ابھی میرے نیبر ہیش وان آتا ہے میرا یہ ہیش وان کیوں نہیں آسکتے ایسا نہیں ہے آپ اپنا دل سے جو بھی دینا آپ نے دل سے بیس تو کمپیٹیشن میں پارٹ لو حصہ لو پاکی اوپر حالے پہ چھوٹا میں یہی سارا دوں گا جو آج کی ایڈوکیشن ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اب فیلیرز کو انٹرٹین نہیں کرتے ایڈوکیشن ایوری چائل لرنس ایٹ اپیس ایوری چائل لرنس ایٹ ایڈیفرنٹ وی کوئی الگ طریقے کار سے کوئی ویجول میڈیم سے زیادہ بہتر سیکھ پاتا ہے کوئی کتاب سے کوئی کسی اور ٹول سے اور جو چیزیں ہم پیڈگواجی میں ٹیچر سے تلقین کرتے ہیں کہ آپ انکورپریٹ کریں انکلوڈ کریں تاکہ آپ بچے کی لرننگ نیڈز کو صفائص کر سکتے ہیں اچھا خیر اب چونکہ آپ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ بھی بن گئے انٹرپینر بھی بن گئے ڈیجٹل مارکٹنگ ہیڈ بھی بن گئے سائبر سیکیورٹی کا بہت مسئلہ ہے بہت سارے فراڈ سکیمز اس وقت ہم دیکھتے ہیں اب چونکہ آپ آج آ ہی گئے ہیں آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں آپ ہمیں کچھ سہل اور آسان پری کے بتائیے کہ ہم کیسے اپنی سائبر سیکیورٹی کو انشور کر سکتے ہیں سائبر سیکیورٹی دیکھیں ایک بہت بڑا فیلڈ ہے بٹ اگر انڈیویزو پر دیکھیں میں آپ کو تین چیزیں بولوں گا جنسا آپ بچ سکتے ہیں پہلی چیز اگر آپ کو کوئی کال کر رہے ہیں کہ آپ فلانا جیت گئے ہیں آپ ہمیں یہ بیجو وہ بیجو پہلے تو وہ نہیں ہے وہ possible نہیں ہے اگر آپ کو جیت گئے اگر آپ دس کرو جیت گئے ہیں آپ کو دس ٹی وی اپنا آپ دیکھے گا تو جب آپ کو فون پہ بولتا ہے آپ دس کرو جیت گئے ہو آپ کے ای بی سی کرو پتی بن گئے ہو وہ فرال ہوتے سیدھا دوسرے چیز اگر آپ کو کوئی بھی بندہ لنک بیج رہا ہے اور بول رہا ہے اس پہ کلک کرو اس پہ وہ کرو یا یہ کرو یہ نہیں کر رہا ہے اور مین چیز آپ کو جو بھی او ٹی پی چاہے بینک کا ہو یا فیس بک انسٹا آکاؤنٹ کا ہو اگر آپ کو کوئی کال کر رہا ہے کہ ہم انسٹا سرویس سے ہے یا بینک سے کال کر رہا ہے آپ او ٹی بھی بولو کوئی بھی بینک آپ کو او ٹی بھی مانگے گئے کیونکہ ان کے پاس اپنے جگہ سسٹم ہوتا ہے دیکھنے کا بینہ او ٹی پی کے تو اگر آپ کو کوئی او ٹی پی مانگ رہا ہے وہ پک آپ کے ساتھ فراوڈ کر رہا ہے تو کشمیر میں تو اب یہی زیادہ ہو رہا ہے تو یہ تین چیزیں آپ دیان پر رکھو ہم ان کے جہاں سے میں آ جاتے ہیں آپ جہاں سے بہتے ہیں کہ ہم نے دس گروہ جیتے ہیں لالچ آ جاتی آپ کلک کرتے ہو پھر آپ کو جتنا تھا وہ بھی چلا جاتا ہے ان چیزوں سے بیسکلی بچنا ہے یہ تین بیسک چیزیں بہت بہت شکریہ خیر اب آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں خیر الوہا کے سفر کے بارے میں تو آپ نے بتایا اب جب آپ پھر آگے گئے آپ نے ہائر سٹیڈیز کے لیے آپ کیا اور پھر آپ کا جو پروفیشنل کریئر ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھا اس کے بارے میں ہم نے بتایا یہاں سے ٹویلتھ ہونے کے بعد میں ہائیدرباد چلا گیا پڑھنے کے لیے انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس تو وہاں گیا تو سٹارٹ ہوا وہاں بھی کمپیٹیشن تھا بٹ میں آرہا ہم سے ہم کم نہیں ہے ہم بھی کر لیں گے اچھا وہ کونفیڈنس یہ کونفیڈنس ری میرے میں سے پہلے سے تھا بکیس یہ ہلوہ سے میرے کوئی بچپن سے کمپیٹیشن وغیر سے ملیا تھا تو وہاں سے ہوا پھر اس کے بعد سیکنڈ یہر انڈنگ میں کووڈ کا یہ سٹارٹ ہو گیا تو میں گھر آ گیا جب سے میں کمپیٹیشن وغیر آئے یہ سب میں حصہ لیا ہوں مجھے بہت کیوریسٹی رہتی کہ میں کھال ہی نہیں بیٹھوں گا میں کچھ کروں گا تو جب میں گھر آیا پڑھنے کے لیے بھی کچھ زیادہ نہیں تھا بیکنز آن لائن ہی سب کچھ تھا تو مجھے وہ کیوریسٹی رہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں تو میں نے بہت سوچا 30 days 40 days almost 45 days تک میں نے سوچا کہ بومنگ چیز کیا ہے ابھی تو اس ٹائم پہ مجھے چیز بومنگ لگی گیمنگ ہو سوشیل میڈیا ہو مجھے لگے بہت بوم ہونے والا ہے بیکنز اب کوویڈ آ گیا تو سب آن لائن ہوگا تو یہ بہت بوم ہو جائے گا تو میں نے بولا میں کچھ کچھ سٹارٹ کروں گا تو خدا گفر سے شکر جو سٹارٹ کیا ابھی around 2 million plus الگ الگ pages پہ followers ہے آرے ماشاءاللہ تو ابھی ابھی تو خیر like 2 million تک گروہ کیا الگ الگ pages ابھی ابھی اس کے around ایک چھوٹا سا company بھی بنا دیا ہے جہاں پہ کچھ 8 سے 10 لوگ کام کرتے ہیں تو ابھی وہ پورا کام کر رہے ہیں and میں پھر وہ overview دیکھ لیتا ہوں کام کیا بیسکلی کرتے ہیں تو الگ میں ابھی کس میں مطلب digital marketing اور cyber security وغیرہ نہیں cyber security میرا جواب ہے وہ الگ ہے تو یہ میرا side thing ہے اچھا تو یہ الگ الگ پورا social media marketing اس میں آتا ہے editing digital marketing جی even gaming e-sports شاید ابھی نیا concept ہے کشمیر کے لئے ہوں within 5 years وہ بہت boom ہو جائے گا یہ آپ کا چاہے کوئی بھی industry education industry music industry movie industry جو بھی industry یہ ان سے بڑا بنے گا within 5 years میرا بہت سوچا ہے اس کے بارے میں ترجہ کے میں نے اس پہ even like side business start کیا ابھی خدا کا شکر 10 بندے جن کو like monthly میں ایسا دیتا بھی ہوں ان کے کام کے لئے تو آپ booming fields کے بارے میں بات کر رہے تھے یہاں پہ یا سب کانٹینٹ میں رہتے ہیں تو آپ نے جب ایک بار تعلیم مکمل کر لی تو پھر کچھ definite fields ہیں کچھ stereotypes ہم نے بنائیں کہ اس field میں جانا ہے اس میں نہیں جانا ہے چونکہ آپ نے انتخاب ایک بہت ہی الگ field کا کیا تو آپ بتائیے کہ future میں جیسا کہ آپ نے یہ field boom ہونے والا ہے اور کونسی opportunities ہیں جہاں پہ رہتا ہے وہ خوش رہے گا بہت اچھی بات پھر booming industry کی بات کرے تو جتنا مجھے لگتا ہے انسان جس بھی چیز میں میند کرنا اس چیز میں سفل ہوگا اگر اس کا دل لگتا ہے تو میرا سائیبر سیکیورٹی میں دل تھا میں بہت پہلے سے یہ تھا کہ سائیبر سیکیورٹی کرنا ہے تو میں ایک سل ہو گیا اس چیز میں ابھی جو میرا سائیڈ بزنس ہے وہ اس میں میرا دل تھا میں خود اس میں involvement تھا تو وہ خود سے بڑھ گیا مطلب یہ کہ ایسی کسی فیلڈ کا انتخاب نہ کرے کہ صرف اس میں پیسہ دیکھ کے یا سکیل بلیٹی دیکھ کشمیر میں یہ تو پیرنٹس یہ بولتے ہمیشہ ہے تو ڈاکٹر بن یا انجینر بن یہ ایسی چیز نہیں ہے کوئی بھی انسان دو انسان سیم نہیں ہو سکتے دس کا چھوڑ میں دو کا بول دو انسان سیم نہیں ہو سکتے تو اپ بچہ چھوٹا ہوتا ایک بار بیٹھو آرام سے سوچا وہ کیا کرنا ہے ہوتا ہے کبھی ایک چیز نہیں چلتی ہے دوسری چیز نہیں چلتی بیسکلی یہ کہ کبھی ہار نہیں مانی ہے تو ایک چیز پکڑو اس کو اپنا گول بنا پھر اس کی طرف ہی بڑھتے رہو ایک ہی لائن میں ادھر دیکھو ادھر دیکھو اش ساتھ 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 teachers کو بھی واردین کو بھی اس بچے میں جھکا اور رجحان کس طرف ہے اور اس فیلڈ میں اس کو بہت شہباشی کر کے اپریشیئٹ کر کے بیجنا چاہیے اور تب وہ excel کر سکتا یہاں میں الوہا کا بھی نام لوں گا کیونکہ یہ سب میں الوہا نے بہت دس مہین لگ جائے بہت میں کر لوں گا ایک confidence تھا اور ایک ہوتا نہیں کہ بندہ open رہتا ہے ایک سکھنے کے لئے ہو اور اس میں لٹرلی الوہا کو بہت شکر گزار ہوں کہ بہت ہلپ ہوئی مجھے ہم بھی یہ بار بار یہ کہتے ہی جیسا کہ آپ نے کہ کی میٹس پروگرام نہیں ہمارا جو مقصد ہے کیونکہ آج attention span بچوں کا بڑھوں کا سب کا کم ہو گیا ہے دیان جلدی بھٹک جاتا ہے تو الوہا کے کورسے سے بنیادی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ کونسنٹریٹ کر پاتے ہیں وہ اچھے سے سنتے ہیں جو وہ نئے بچوں کی مہم جاری ہے کی مزارش کرنا چاہیں گے آپ والدین کو کی اس داخلہ لیں کی نہ لیں میں والدین کو یہ میں لٹرلی ایسے سٹریٹ بولوں گا کہ ضرور لیں ضرور جوئن کریں اس میں ایک نہیں دس فائد ہے یہ لانگ ٹم بہت ہیلپ کرتا ہے اور زندگی خوش رہے ہوگے وہ حاصل کچھ کرے گا پیرنٹس کو سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے تو بلکل آپ جوئن کرو میں آج میں خود آیا ہوں میں خود بولنا چاہتا ہوں یہ سب کے سامنے کہ مجھے بہت ہیلپ ہوئی ہے اپنے کریئر میں چاہے کچھ بھی ہو کہیں بھی ہوں آپ کو بہت ہیلپ ہوتی ہے الگ الگ پوائنٹس آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے یہ پیچھے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے پورا جو برین ڈیولپ آپ کا ہوتا ہے تو بلکل میں تو تھمزل دوں گا بہت شکریہ ارسلان آپ نے وقت نکالا اور ہمارے آفس آئے اور اس گفتگو کا حصہ بنے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید ترقی دے اور آپ اسی طرح سے ترقی کی نئی منزل کو تیہ کرتے رہے آپ کو بہت شکریہ شکریہ یہ پاڈ کاس دیکھنے کے لیے مقصد یہی ہے کہ علوہ کے فوائد چاہے وہ شورٹ ٹرم تقاضے ہیں ان کے سیکھنے کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں اگلی بار اگلے مہمان سے ملاقات کریں گے ابھی کے لیے بہت بہت شکریہ خدا حافظ